جیسے سوریہ کے سامنے اندکار نہیں ٹھہڑ سکتا ویسے ہی وشواس کے آگے بھے بھی نہیں ٹھہڑ سکتا یدی تم بکتی مارک پر چلتے ہوئے کنی کشٹوں سے گجرتے ہو تو یہ نسچے کر جانو کہ وہ مارک پرم سکھ کی اور لے جا رہا ہے کشٹوں کو دیکھ کر گھبراو مت کتنے ہی سکھ تمہیں مالک سے پرابت ہیں انہیں اسمرن کر ان کا آبھار مناؤ مالک نے تمہیں جوتی پورنہ نیتر دیئے ہیں جیوہ کان ہاتھ اور پیر دیئے ہیں ان میوہ اور سبجیاں ایسی کئی سویدائیں پردان کی ہیں انہیں اسمرن کر ان کا دھنیواد کرو شریصدگرو کا دھیان کروں گے تو مارگ پرکاشمہ ہوں گا اور سمیہ پر سہتہ ملیں گی تم نے چاہے کتنے ہی پاپ کیوں نہ کیے ہو پرنتو جب بھی ہردے سے ان کے لیے شما یاچنا کروں گے اور بھویشہ میں وہے ککرم نہیں کروں گے تو داتار اتھوہ مالک سے اوشہ ہی بکشے جاؤں گے منوشہ سے مانگنا شوڑ کر مالک سے یاچنا کرو انہیں ہتیشی سمجھ کر ان کے شریچرنوں میں یہی پراتنا کرو کہ جو میرے لئے اچھت ہے پربو مجھے وہی پردان کرے سب اور سے نراش ہونے پر پربو کے پرتی آشا جاگرت ہوتی ہیں سدگرو شرن آئے کا اپراد چھما کرتے ہیں سب تیرت پورے سدگرو کے چننوں میں ہیں جو بغوان کے نمت کارے کرتا ہیں اسے پاپ اسپرچ نہیں کرتا بکتی کرے تو بغوت پرابتی کے لیے کرے نہ کی آشاؤں کی پورتی کے لیے کرے سب کرموں دھرموں کا فل پریم ہے انیا جنجٹوں سے دھور رہ کر سدے و پریم میں ہی مگنا رہیں وشعی منوش سمجھتا ہے کہ میں ایشورے بھوگ رہا ہوں پرنتو واسطوں میں ایشورے اسے بھوگ رہے ہوتے ہیں اپنے دھرم کا پورنطہ پالن کیجئے پرنتو دوسرے کے دھرم کی نندہ مت کیجئے دوسروں کو کشت دینا مطلب اپنے لیے کشت سنچت کرنا ہوتا ہے اگر من میں کوئی پریشانی ہو تو نسچے کر جانو کہ سدگرو سمرت جو میرے ساتھ ہیں تو مجھے کیا بھے ہیں سکھی ویاں ہیں جو کشت میں بھی دکھی نہ ہو ایشور کو پویتر تاپریہ ہے اگر ویچاروں کو پویتر بناؤں گے تو ایشور یہ شکتی اپلبد ہوں گی یدی مالک کے پرتی تم میں سچا پریم ہے تو تمہیں کانت میں بیٹھ کر پربو سے باتیں کرو یہ نسچے جانو کہ وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں تم اپنا سمپورڑوں اتردائیتو انہیں سوک کر یہ نسچے کر جانو کہ وہ تمہارا اتردائیتو سن سنبھال لیں گے سب آشائیں تیاغ کر سدگرو پر اشواس رکھنا ہی گرو شرن ہے ایسے شرناغت کی وہ اوشے ہی لاج رکھتے ہیں اس کا سنگ مت کرو جسے مالک پر پورن وشواس نہیں ہے اس کی باتیں مت سنیے جو آپ کو سنسار میں فسنے کا پرامرش دیتا ہے یدی پرمارتی جیون ویتیت کرنا ہے تو سوارتی لوگوں کی سنگتی سے بچیے مایوی سنبندوں سے من کا لگاؤ ہٹانے سے ہی سدگرو سے سنبند جڑ سکتا ہے تم سدگرو کے شبد میں لین ہو جاؤ تو ہجاروں لوگوں کی باتیں بھی تمہیں وچھلت نہیں کر سکیں گی تم پر کوئی جھوٹا دوشہ روپن کرے تو گھبراؤ نہیں ستت تو انتت ستے ہی رہیں گا اپنے پرتی تم جیسا دوسروں کا ویوار چاہتے ہو سہ بھی ان سے ویسا ہی ویوار کرو جو ویقتی دوسروں کی باتیں آپ سے کرتا ہیں تو یہ نسچے جان لو کہ وہ آپ کی باتیں بھی دوسروں سے کرتا ہیں ان سے دل کی باتیں مت کرو نمرتہ اور دینتہ مالک کو بڑی پیاری ہوتی ہیں اس لئے کسی پر حکم مت چلاؤ بلکہ نمرتہ اور دینتہ سے سب کی سیوا کر کے مالک کے پیارے بنو اپنے ویویک کو ستے سمجھ کر ہٹ نہ کرو سدگرو سے سد بدھی مانگو لوگوں کو پرسند کرنے کی اپیکشہ اسے پرسند کرو جس نے تمہیں منشتن دیا ہے جو سدگرو کا سمرن کرتے ہیں انہیں سدگرو بھی یاد کرتے ہیں اور کٹھن سمیے میں شگرہ سائطہ کرتے ہیں سنساری باتوں کی طرف سے بلکل ہی انجان بن جاؤ انہیں سن کر بھی انسنا کر دو سدگرو ایک پل میں اتنا سریشت بنا سکتے ہیں جتنا سیوں سو ورش میں بھی نہیں بن سکتے لوگوں کو کیسے پرسند کرو یہ وچار شوڑ کر سدگرو کی سیوا کیسے کرو یہی سیکھو جو سدگرو کے ایک وچن پر بھی عمل کر لیتا ہے وہ سب پوستکوں کا گیان پرابت کر لیتا ہے کیونکہ سادارن سے سادارن منشبی سدگرو سے پرید کر ان کی کرپا دوارہ ایسی ایسی انوبہوی باتیں کرنے لگتا ہے جو بڑے بڑے ودوان ورشوں کے ورش ودیادن کر کے بھی انوبہو میں نہیں لاسکتے بھجن سمرن اور دھیان کرنے کے پسچات سیوا میں سلک نہ ہو جاؤ وی ارت سمیں نہ گماؤ سدگرو کی کرپا تمہارے روم روم کو شیطل بنا دے یدی تم ان دوشوں کا پریتیاک کر دو جو کرپا میں بادک ہیں منشب منشب کو اتنا نہیں پیچانتا جتنا سدگرو پیچانتے ہیں اس لئے تم لوگوں کے نرنے پر پرسند نہ ہو نہ ہی دکھی ہو اگر منمتی سے انسان سکھی ہو جائیں تو سنسار میں کوئی دکھی نہ رہے کیا ہوا جو سرشتی کا راجہ ہی کیوں نہ بن گیا مگر مالک کی بقتی نہیں کی تو چورہ سلا کی یونیوں سے نہیں چھوٹ سکتا اس لئے پریمیوں سنت مہا پروش فرماتے ہیں کہ اے منشب پربو تو تیرے ہردے مندر میں ہر سمیں بھی لاجمان ہے یدی تم ان کے درشن کرنا چاہتے ہو تو اپنی چتورتی کو انترمک کر لو اور اسی چتورتی کو انترمک کرنے کے لئے ہی منشب کو سمیں کے سنت مہا پروشوں کی انگرہ کی آشکتہ ہوتی ہیں کیول سنت مہا پروشی چتورتی کو اکاگرہ کرنے کی یکتی جانتے ہیں اور بتا سکتے ہیں آنکھ کان موہ ڈاپ کے نام نرنجن لے انتر کے پٹ تب کھلے جب باہر کے پٹ دے کی آنکھ کان اور موہ کو بند کر کے تو پربو کے پاون نام کا سمرن کر جب تو باہر کے یہ دوار بند کر لیں گا تب تیرے انتر کے پٹ کھلیں گے تجھے دیویا نیتر پرابت ہوں گے اور تُو گھٹ میں پرماتمہ کے درشن کر سگیں گا پریمیوں یہ جو یکتی ہیں وہ کیول سمیں کے سنت مہا پروشوں سے ہی پرابت کی جا سکتی ہیں اور اسی یکتی کو سنت مت میں سورت شبد یوگ کے نام سے پکارا جاتا ہے آنکھوں کو بند کرنا سہج سمادی کی اور کانوں کو بند کرنا اناہت دونی کی اور اور مکھ کو بند کرنا اجپا جات کی اور سنکیت کرتا ہے منشو کو چاہیے کہ سنت مہا پروشوں کی چرن شرن گرہن کر کے ان سے پرماتمن پرابتی کے گیان اور اس کی یکتی کو جانے جیسے رات کے سمیں سب جگہ پھیلا ہوا اندکار سوردہ ہوتے ہی پلین کر جاتا ہے اسی پرکار سدگرو دوارہ پردت گیان کی جوتی ہردے میں آلوکت ہوتے ہی مایہ جنیت اگیان اور اندکار نشٹ ہو جاتا ہے اور اس کل مالک کے درشن جیو کو اپنی ہردے مندر میں ہی ہو جاتے ہیں سورتہ ادھے ہو کر است بھی ہوتا ہے پرنتو سدگرو دوارہ پردت گیان جوتی ایک بار پرجلت ہونے پر پھر قبیلیں بوستی سنت سدگرو دوارہ بکشا ہوا یہ شبد مطلب تتوگیان یہ نتی اور اچل ہیں اسی لئے یہ کہا بھی گیا ہے کہ سنت سدگرو کی سیوہ پوجہ اتینتی شردہ پورو کرنی چاہیے وے دو شاستروں اور گرنتوں میں بھی یہ انکت ہیں کہ منشہ کا ہردے بھگوان کا مندر ہیں اسی شریر میں ہی جیو کو اپنے اشت دیو کے درشن ہو سکتے ہیں ویسے پرماتمہ تو وشوہ کے کن کن میں بیابت ہیں انو انو میں سمایا ہوا ہے اس کا درشن کرنے کے لئے جیو کو کہیں بھار بٹکنے کی آوشکتہ نہیں پڑتی وہ تو جیو کے ہردے مندر میں ودیمان ہیں بغان شریف کشن چندر جی ماراج نے سیوہ فرمایا کہ وہ پرماتمہ جو جوتیوں کا بھی جوتی ایوہ مایا سے اتنتی پرے ہیں وہی بودھ سوروپ جاننے کے یوگیا تت و گیان سے پرابت کرنے یوگیاں ہیں اور وہ سب کے ہردے میں استحت ہیں اب کئی بدھی جیو یہاں پرشن اٹھاتے ہیں کہ جب پرماتمہ جیو کے ہردے میں ودیمان ہے تو پھر منشہ کو وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا اس کا جواب تو یہ ہے کہ ان باہری آنکھوں سے ان کے درشن نہیں کیے جا سکتے سنت سدگرو دورہ بتائی گئی یوگتی اور ان کی کرپا سے ہی جب جیو کے انتر چکشو کھلتے ہیں تب ہی پرماتمہ کی درشن گھٹ میں ہوتے ہیں ایسے ہی سنت سورداز جی اپنی وانی میں کتھن کرتے ہیں کہ آپی کے گھٹ میں پرکٹ پر میسور ہیں تاہی شوڑی بھولے نر دور دور جاتے ہیں کوئی دور دوارکہ کو کوئی کاسی جگن نات کوئی دور مثورہ تو کوئی ہری دوار نہات ہیں کوئی دور بدرکہ کو وشم پہار چڑ کوئی تو کے دار جات من میں سوہات ہیں سندر کہت جب گرو دیو دیہ دیوی نین دور ہی کے دربن نکٹ دکھات ہیں گرمکھوں کتنے تو سوبہ گشالی ہے وے جیو جنہیں سمیہ کے سنت سدگرو کی سیوہ اور پوجہ کا سورنم اوسر پرابت ہیں ایسے سوبہ گشالی جیو ان کے آدھشان اوسار اپنا جیون بناتے ہیں اور اپنی چت برتی کو ہر سمیہ ان کے سمرن اور دھیان میں لین رکھتے ہیں ان کی پرسنتہ پرابت کر کے اسی جنم میں ہی اپنے واسطے کرتبیا کو پورا کر کے اپنا جیون سفل کر لیتے ہیں موسیقی